22 اگرست کو میچ ہونے والا ہے پاکستان ورسز افغانستان اور یہ اوڈی آئی میچ ہوگا تین میچز کھیلے جائیں گے سیریز ہوگی اچھا یہ ایشیا کب سے پہلے یہ سیریز کہا جا رہا ہے کہ بڑی میٹر کرتی ہے اور اس سے آپ کو ٹیم کا مرال بھی ہائی ہوگا اور پریکٹس میچ کی طرح کر سمجھ لیں آپ اچھا افغانستان کے ساتھ جو اب تک ہماری سیریز ہوئی ہے نا یا میچز ہوئے ہیں اوڈی آئی چار اوڈی آئیز کھیلے گئے ہیں اس میں پاکستان ہی چار اوڈی آئیز جیتا ہے افغانستان ابھی تک ایک میچ بھی نہیں جیتا ون ڈی میچ کی ہم بات پہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایشیا کسی بھی طرح سے افغانستان کی ٹیم کو ہلکہ لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے بلکل ضرورت نہیں ہے بہت ہی ٹاپ کے ورلڈ کلاس پلیئرز افغانستان کی ٹیم میں موجود ہیں لیکن جو ہمارے کچھ کھلا رہی ہیں جو لنکن پریمیر لیگ کھیل رہے ہیں اس میں ہمارے کپتان ہیں بابر آزب نسی تیم شاہ محمد نواز ہیں افتخار احمد ہیں محمد حارس فخر زمان امام الحق یہ شریلنکہ میں موجود ہیں اور وہی سے ٹیم کو جوائن کر لیں گے جو پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی پاکستان بھی موجود ہیں وہ لاہور سے شریلنکہ پہنچ چکے ہیں کولمبو اے پورپورن کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا ہے اور کچھ کھلاڑیوں نے جی شریلنکہ جانے والے کھلاڑیوں کے نام بھی آپ کو بتا دیں گے لیکن کچھ ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے انگلینڈ سے ہی شریلنکہ میں ٹیم کو جوائن کی ہے ایشین پچیز ہیں اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ افغانستان کے ہم ساتھ کھیلیں گے کھیلیں گے یہ ایک بڑا اچھا وقت ہے کہ جو آپ ایک ٹیم کامبینیشن بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آپ کو ایک کامبینیشن بنے گا یہ تین میچز کھیلیں گے اور آپ کو پتہ ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون کے سلوٹ میں کون اچھا کھیل سکتا ہے کیونکہ یہ ونڈے ہے ٹی ٹوئنٹی نہیں ہے اور یہ بڑا اچھا ہے کہ انہوں نے ونڈے کیا ٹی ٹوئنٹی کر کے کوئی فائدہ نہیں تھا اب جب یہ ونڈے کھیلیں گے اس کے اندر جو آپ کا سلیکٹر ہے اور جو آپ کے جو کوچس ہیں یہ آپ کو گیج کریں گے اور آپ کو اسی طرح مارکس دیں گے جو کہ انڈیویجوز کو چاہیے so it's a great opportunity but end of the day جو لڑکے ہیں ان کو کھیلنا ہے اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ کیونکہ usually ایسے میچز کے اندر جو فرنج پہ ہوتے ہیں لڑکے وہ کوشش کرتے ہیں کہ بس میں اندر پھس کے کھیلتا رہوں اور میرا کو رنز ہو جائے اور مجھے اگلے اگلے میچز کے لیے سلیکٹ کرنا ہے ہم نے پوٹینشل دیکھنا ہے رنز نہیں دیکھنا ہے رنز سب کر لیں گے یہ کوئی ایشو نہیں ہے ہم نے پوٹینشل دیکھنا ہے کہ اس کی ٹکنیک کیسے نمبر تین پہ کیسے نمبر چار پانچ پہ یہ کیسے کھیل رہا ہے اگر کو کلاپس ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ جا کے کیسے سیٹل داؤن کرتا ہے اپنے جونئر پارٹرز کو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ کرکٹ کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں نروز آپ نے نروز کو لڑکوں کے چیک کرنا ہے کہ ان کی نروز کتنی ہیں نروز کون ہوتا ہے فلمبوینٹ کون ہو جاتا ہے کیرفل کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے شرٹ سلیکشن کس کی اچھی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں یہ جب آپ کھیلیں گے اس کے بعد یہ گیج کریں گے اچھا سب اوڈی آئی ماچ ہے بلکل سٹرائٹیجی ڈیفرنٹ ہوگی اور لمبا کھیل ہوگا ابھی ہمارے کچھ پلیئرز ہیں جس میں کپتان بھی ہیں بابر آزم جو لنکن پریمیر لیگ بھی کھیل رہے ہیں تو یقیناً وہ سری لنکا کی پچز کے حوالے سے تو ان کو تھوڑا آئیڈیا ہوگا کس طرح کی پچز ہے سٹرائٹیجی بھی بنا لی ہوگی افغانستان کی اگر ہم بات کریں تو وہ ٹیم آپ کو کیا لگ رہے ہیں وہ ٹیم کیسا کمبینیشن ہو سکتا ہے اور کیا ٹاف ٹائم دے سکتی ہے ٹیم دیکھیں سری لنکا میں کھیلنا یہ کوئی آسان نہیں ہے لوگ سمجھتے بڑی دو سائل وکیٹس ہیں لیکن وہاں تو میں کھیلا واہوں اور وہاں گیند اتنا سورف کرتا ہے سوئنگ کرتا ہے کہ اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو it becomes totally a dangerous thing for you ان کا ایک بڑا چھا بولن ہوتا تھا ٹونی او پاتا اس کی آؤٹسوئنگ میں نے زندگی میں اتنی نہیں کہیں دیکھی جتنی وہ آؤٹسوئنگ کرتا تھا it was like a boom rang تو وہاں آپ کر سکتے ہو پروائز ہو کہ آپ کا کنٹرول بال کے اوپر ہو یہ بڑا ضروری ہے اور بابر آزم کے جب ہم بات کرتے ہیں بابر آزم کا بہت experience ہے mashallah he has got a name for himself in international cricket تو وہ adjust and adopt کر سکتے ہو کریں گے کیونکہ اب نہیں کرنا تو پھر کپ کرنا ہے اور یہ ورل کپ آپ کا محسنوی تو پرائز ہے اس کے لئے سارے بڑی میند کریں گے اچھا پیجے سر جی اچھا سر آپ نے بولا کہ آپ ان پچھ پر کھیلے ہوئے بھی ہیں شریلنکان پچھز آسان پچھز نہیں ہیں ان کو وہ پھٹا پچھز نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ابھی کیا آپ کو لگتے ہیں strategy کیا ہونی چاہیئے بولرز کو آپ کیا دیں گے ایڈوائز کیا دیں گے اور بیٹرز کو کیا دیں گے کیونکہ آپ کا افغانستان ہے پھر اس کے بعد ورلڈ کپ ہے ورلڈ کپ ایک مہینے کپ پورا صورت آپ پہ آپ کے سکیجول ہے اس میں آپ نے ابھی جو آپ نے کہا ہے اس میں جو مین چیز ہم نے دیکھنا ہے فٹنس کیونکہ آپ کا ورنٹیر اس کے اندر بہت ہوگا اور یہ فاسٹ پیس کی کرکٹ ہے یہ سلو پیس کی کرکٹ نہیں ان کمپریزن تو 3 دے ورچ مچ سو اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ لڑکو کے فٹنس کتی ہے اور آپ نے لڑکو کا فٹنس لیول کتا مینٹین کی ہے یہ فٹنس کے ساتھ ہی اور دونٹ فگیٹ بہاں دی ہیدرشن بڑی ہو ہوتی ہے سری لنکہ پہ وہ ہوتی ہے جگہ پرکرلی کینڈی پہ کلپز ہے آپ ان گرانٹ پہ گیند کرو تو وہ اس طرح سورپ کرتا ہے کہ آپ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے سو یہ سارا فٹنس ایڈپٹیبیلیٹی اور ایڈپٹیم سٹراتیجی یہ کیا بناتے ہیں انظام آئے اب چیف سکر کسی پہ میں آنا چاہ رہا تھا جتنے بھی سر اب پی سی بی کے اہم یہ سب آپ کے juniors ہیں پی جے آپ وییسرن ڈیز کے حالے اور انگلینڈ کے حوالے سے بھی طور کھر کھر سکر صرف آپ کے گھر بھی مادی رہے کچھ دن پہلے آپ کی طرف چکر ڈگایا پاکیسان ورس ڈیا ماج اگر پیسیل کچھ اگر اگر کتنا عمل ہوتا ہے سو تور تھا ویسٹ انیز اور انگلینڈ جس میں ریچرز نے ویسٹ انیز کو لیڈ کیا اور گرام بوچینجر ہو گیا تو آلن لیم نے ٹکوور کیا یہ ہم نے نیو یورک میں اور ٹورنٹو میں کروایا اب اس کے بعد انڈیا پاکستان جس رہا بات کر رہی ہیں فول انڈین ٹیم آئی جس کی مینجرین گواس کرنے کی فول انڈین ٹیم تندول کا یو نیم ایم اور یہی سے ہمارے بھی لڑکے کے جو نائٹی ٹو کے ورلڈ کپ کے بعد سو یہ سارے ہوتے ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے اور انڈین ٹاکس کی بات ہے اب آپ نے کہا ایڈوائیس کی بات ہے میں تو زگا صاحب کو ہمیشہ ایڈوائیس ہی دیتا رہا ہوں دے دوں گا نجم کو بھی دیے باقیوں کو دیے ایڈوائیس کی بارڈ اس میڈیا مینجر جس آپ کو پدا ہوگا دوہزار سات کی ورکاپ میں اس میں نے جین اےل اے لیکن اس لیے آپ جان پھا رہے جاتی نہیں ، Они ہمارے دے کر سکتے ہیں میرے کزن نے خود پی ایسل پاکستان میں بنائی ہے سلمان سر بر بٹنے he is the one who devised it and he devised it under zakah ashraf and اب اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ جو آپ کام کرتے ہیں پاکستان میں اس کے بعد کہتے ہیں thank you very much and good night تو میں اس چی سے دیکھتا ہوں کہ بھئی ہر ایک کی ادوائی لوگ جو نہیں ہے چلے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے ادوائیز پر عمل بھی کیا جائے اور ان کو سنا بھی چاہے ہم تو آپ کی موجود کی بھرپور فائدہ اٹھانے والے ہیں اچھا سر آنے والے دنوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ بہت کرکٹ ہونے والی ہے اور جو کرکٹ لوگر ہیں ان کے لئے بڑے اچھے coming days ہیں جو یہ match ہونے والا ہے جو ODI تین matches ہوں گے یہ سیریز یہ پاکستان کے لئے اس لئے بڑی اہم ہے کہ پاکستان top ranking میں آ سکتا ہے اگر تینوں match جیتا ہے ابھی second پر ہے اور اگر ایک match بھی ہارتے ہیں تو اس کی position third پر ہو جائے گی ایک تو position کتنی matter کرتی ہے اور ODI اس میں آپ کو کیا لگتے ہیں کہ پاکستانی team کی کیا weak points ہیں دیکھیں weak points آپ کو day to day match to match moment to moment آپ کے نظر آتے ہیں اور اس کو آپ rectify کرتے ہیں جب ایک لڑکا club cricket سے first class سے ہو کے اب test cricket یا international cricket ہی طرف آتا ہے وہ ایک mature لڑکا ہوتا ہے اب آپ نے اس کو صرف refine کرنا ہوتا ہے آپ اس کی technique change نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ جس technique سے آپ اس کو لے کے آئے ہیں تو اب جب final stage پہ آئے ہیں اور اس کی technique آپ change کر دیں approach change کر دیں تو وہ نہیں چلتا آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ لڑکا جو نیچرل ٹیلنٹ چاہتا ہے اینڈیا کا میں ایک زیادہ دے ہونی کا نیچرل ہے اور نیچرل وہ اس نے ہلیکاپٹر شورٹ بھی بنا دی اسی طریقے سے ہمارے بھی لڑکا ہیں اس طرح تو ہمیں جو آپ نے کہا ہے نا ہمیں ان کو اپنی نیچرل ability کو ہی آگے لے کے جانے ہیں اور اس لیول کیوں پر اس لیول کیوں پر آپ کو موٹیویشن چاہیے کیونکہ لڑکا کھیل کھیل کے سٹیل بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو موٹیویشن جتنی ملے گی لیکن ست اتنے میچیز ہیں پی در پی افغانستان ہے پھر اس کے علاوہ ایشیا کپ ہے ورلڈ کپ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہمارے مین پلیئرز ہیں ان کو تھوڑا ریسٹ بھی دینا چاہیے مناسب رہے گا ستھوڑا ان کو اگر وقفہ مل جائے گا آرام کا موقع مل جائے گا ایڈیا یہ لوگ کرتے ہیں یہ ہر جگہ کرتے ہیں مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ساسکس میں جب یہ ان کے دو سٹرائک بولر ہوتے تھے گات لرو اور امران خان اب وہ کیا کرتے تھے کہ ان دونوں کو سیلیکٹڈ میچز میں کھلاتے تھے یہ پریکٹس اپنی کرتے رہتے تھے ساسکس میں ہوو میں اور اس کے بعد جب کچھ صحیح اپوننٹ کاؤنٹی آگیا آجاتی تھی تو یہ دونوں ان کو کھلاتے تھے اس طرح کیپلے ویسلز کو کھلاتے تھے تو یہ سٹرائٹیجی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ یہ ہمیں جو ایکسپیرینس پلیئرز ہیں جن کو ہمیں پتہ ہے کہ پلیئر آف اول سیزن لیکن پیجے صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ بڑے امپورٹنٹ یہ لیگز ہیں بڑے امپورٹنٹ ٹورنمنٹس ہیں ایشیا کپ ہو جائے یا پھر آپ ورلڈ کپ کی بات کر لیں اور جب آپ اپنی ٹیم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ایک دو بار پلیئرز سے یہ سوالات بھی کیے گئے ہیں کہ آپ کو ریپریز چاہیے تو وہ اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریپریز نہیں چاہیے جب تک ہم مانگ نی رہے ہیں ہمیں کیوں ریپریز دیا جا رہے ہیں تو پلیئرز بھی چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں ریپریز کرایا جائے وہ سمجھتے ہیں شاید یہ آپ نے ایک انٹرنال ٹرکٹنگ سوال کیا ہے وہ یہ درتے ہیں لڑکے کہ ان کی جگہ نہ کوئی لے جائے پکا ریپری نہ کروا دیا جائے ہاں بس وہ پرمننٹ ریپریز نہ ہو جائے اس لیے لڑکے میں نے دیکھے ہیں انجر ہو کے بھی کھیل جاتے ہیں تو یہ بلکل یہ آپ نے صحیح کا ریپریز آپ دو لیکن لڑکوں کے اندر دو don't worry you'll be playing in the next game آپ جب تک لڑکوں کے ساتھ بات نہیں کرتے رہو گے کیونکہ ہمارے میں نے کرکٹنگ میں بڑا دیکھا ہے یہ بات ہی نہیں کرتے ایک دوسرے سے کوئی نہیں کرتے yeah you should be talking جب آپ جب تک بات نہیں کرو گے ایک دوسرے سے آپ کا کوچ آپ کا مینجر آپ کی مینجمنٹ ایک دوسرے سے بات نہیں کرے گی لڑکا جو ہے وہ سہما ہو اچھا سر آپ نے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کی جو بڑی قابل قدر جو suggestions ہیں جن سے مستفید ہونا چاہیے ابھی ہو نہیں رہیا unfortunately میں چاہوں گی کہ ابھی جو پی سی بی مینجمنٹ جو کام کر رہی ہے جو تبدیلی آرہی ہیں ایک تو ان کو بتا دیں آپ شورٹلی کہ وہ کیسی ہیں آپ سمجھتے ہیں بہتر ہیں اور کیا چینڈنگز ہونی چاہیے what's your suggestions دیکھو میرا پروفیشنل ایک بالکل آنٹلوک ہے ابھی ایک بہت بڑا ایک میں کیا کاؤ بھونگی ماری ہے اس نے میڈیا جو بھی لگا ہوا ہے وہ جا کے اس نے اس کو نکال دیا دیکھو عمران خان سیاست علاگ ہے اور ٹرکٹ علاگ ہے 92 کا کپٹن تھا وہ رگارڈلس ووٹیور آپ اسٹری کو obliterate نہیں کر سکتے اس کے شورٹس نکال دی اس کے بعد آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں ہاں جی وہ شورٹ پرومو تھا اب ہم بڑا پرومو کریں گے تینک باؤتر بفور یو ایکزیکیوٹ سمتھیں جس میں پبلک کو تکلیف نہ ہو ہمارے ہیروز ہیں بڑا ہیروز ہیں آپ نے ہیروز کو obliterate نہیں کرنا ہاں ہم جب کہتے ہیں ہونے ہندوستان کو پولٹک سے کرکٹ کو باہر رکھو تو ہمیں بھی خود سوچنا چاہیے پولٹک لی پولٹک آٹو فٹ جسٹ کرکٹ آز 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 آم آز 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 یہ ریکویسٹ بھی ہے جیسے آپ جسے لوگ ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں وہ ایسے بچوں کے لیے بھی آواز اٹھائیں جو آگے آنا چاہتے ہیں کھیلنا چاہتے ہیں ان کو موقع نہیں ملتا ہے پیجے میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہم نے تو بھرپور فائدہ اٹھایا آپ کی موجودگی کا اور جب نے کیا ہے بڑی اتھینٹک باتیں اور بڑی صاف شفاف باتیں لیکن اللہ کریں ان کی جو باتوں جو سجیشنز ہیں ان پر عمل بھی کیا جائے پی سی بی کے جانے